اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے یا بات ہوں گے اللہ بھاک سب کو اپنی زمان میں رکھے بہت سی خوشیاں تا فرمائے آمین سوم آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن تو آج ہم بات کریں گے کہ مچھر چاچا نے یہاں پر ایک ویڈیو بنائی جس میں سجومیاں کو دکھایا گیا اور ان چیزوں کو لے کر بھی بہت سی مس انڈرسٹیننگ بھی کچھ سامنے آ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے نجو نے فائنلی آ کر یہاں پر بول دیا کہ ابو کے ساتھ جتنے بھی زمین کے معاملات تھے وہ سب حل کر کے آ چکی ہے اور مچھر چاچا نے یہ بھی بتا دیا فائنلی جو ہم اتنے ٹائم سے بول رہے تھے کہ چاچا جی سعودیہ جانے والے ہیں اور مچھر چاچا نے اس چیز کہا کے بتا دیا کہ ہاں یہاں پر بابی آئی ہیں سب کچھ سمان وان سب کچھ اگٹھا کر کے اور جو چاچا جی ہے ان کا بھی سمان ایک سائٹ پہ کیا گیا کیونکہ وہ تو اب جانے والے ہیں سعودیہ اور یہ گرد دیا جائے گا پھر سے رینٹ پر اور بھی بہت سی یہاں پر باتیں ہیں ڈسکس کرنے والی سب پر بات کریں گے ڈیڈی سے ریلیٹری ڈیڈی کا نیا رییکشن سامنے آیا بابری کا یہاں پر نیا ایک رییکشن سامنے آیا اور آج ڈیڈی نے اپنے ہی سپورٹروں کو دوتے ہوئے یہاں پر ایک رییکشن دیا تو ان سب چیزوں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن سب سے پہلے یہاں پر کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے کچھ چیزیں کلیر کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو سیانی ہے سیانی کی امی اور جو کوسر اور سجو یہ تینوں فرائیڈے والے دن سیانی کے گھر سے نکلے تھے امی کو چاچا کے پاس چھوڑ کر سجو کو اپنی تھرڈ تیرہ سالہ محبت سوری تھرڈ بوریو سیکنڈ تیرہ سالہ محبت کو اپنے مائی کے پر چھوڑنا تھا اور واپس پھر آنا تھا تو میں نے آپ کو بتایا فرائیڈے والے دن وہ یہاں سے گئے اور سنڈے کو واپس آئے تھے بیچ میں سیچرڈے کا دن وہی پر رکے تھے اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کی مسنڈرسٹیننگ بھی تھی پتہ نہیں کہاں سے کچھ انہوں نے دیکھا تو ان کو تھا کہ آپ نے بتایا کہ وہ فرائیڈے کو گئے تھے اور سنڈے کو واپس آئے تھے لیکن سجو میہ تو تیرہ سالہ محبت کو چھوڑنے گیا انہیں مچھر چاچا ساتھ کچھ ایسی باتیں آ رہی تھی تو ان کو تھوڑا سا میں آپ کو کلیر کر دیتی ہوں یہاں سے جس وقت وہ فرائیڈے والے دن نکلا اور جا کر امی کو چاچا کے پاس چھوڑا سیانی باجی کی جو امی ان کو چاچا کے پاس چھوڑا اور وہاں سے وہ اپنی تیرہ سالہ محبت کو چھوڑنے کے لیے اس کے مائکے میں گیا رات کے ٹائم وہاں پر پہنچے رات وہ وہاں سے رکا اور صبح صبح وہاں سے ناشتہ کر کے وہ دوبارہ سے سیانی باجی کی امی کے گون جو کہ نجو لوگوں کا گھر ہے وہاں پر وہ آیا اور اس نے امی کو واپس لے کر تو اپنے گھر واپس آنا تھا سیانی کے پاس لیکن وہاں پر امی نے بولا کہ آج وہ نہیں جائیں گی آج انہوں نے سٹے کرنا ہے سارا اپنا سامان وان سب گھر کی چیزیں سمالنا بستر وغیرہ یہ وہ سب چیزیں رکھنا کرنا کیوں کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے ویسے انہوں نے کہا تو تھا کہ ہم یہ گھر دوبارہ رینٹ پر نہیں دیں گے لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ یہ گھر رینٹ پر دیں گے اور چاچا کا جتنا بھی سمان تھا وہ بھی سمیٹا گیا کیونکہ چاچا اب سعودیا جا رہے ہیں تو سعودیا سے چاچا کے واپس آنے کے امکانات اب بہت کم ہیں اسی لئے امی نے جو جو گھر کی چیزیں تھیں وہ سارے اپنے انڈر لی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب چاچا کا مشکل ہی ہے سعودیا سے واپس آنا کیونکہ جو پاکستان سے اب وہ اپنے رشتوں کی طرف سے سب کچھ وہ کہتے ہیں اللہ تو کھا کے جا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے یہاں پر امی نے ایک دن سٹیک کیا اور اسی دن سجومیا دن کو نجو لوگوں کے گھر میں تھے اور مچھر چاچا کو بلایا اور مچھر چاچا کے ساتھ دن کو رات کو وہ بیٹھ کر ساری انہوں نے تفریح کی اور سنڈے والے دن صبح صبح پھر امی کو لے کر وہ وہاں سے واپس آ گیا فرائیڈے اور سنڈے کے درمیان جو سہچڑے کا دن تھا وہ وہاں پر نجوڑ مچھر چاچا کے ساتھ رکھا تھا اور جو فرائیڈے کی رات تھی وہ اپنی تیرہ سالہ محبت کوسر کے گھر میں ہی اس کے مائی کے میں ہی رات کو سجومیا رکے تھے کوسر کے گھر میں مچھر چاچا کو ساتھ وہ نہیں لے کر گئے تھے بلکہ جب وہ سیچڑے کی صبح صبح کوسر کو چھوڑ کر یہاں واپس امی کے پاس امی کو لینے آیا تو امی نے بولا کہ آج نہیں جانا مجھے کچھ کام ہے مجھے کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہے کچھ معاملات رہ گئے ہیں اسی لئے آج یہاں رکو اور وہ چونکہ وہاں پر چاچا کی وجہ سے جا کر امی کے ساتھ نہیں رک رہا تھا اس کو اجازت نہیں دی گئی تھی اس لئے وہ نجوڑوں کے گھر رکا اور مچھر چاچا کو بلا لیا اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کیونکہ اس کے پاس اور کچھ تھا نہیں کہاں پر کرتا کیونکہ بے بڑا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو رہتی چولستان میں زیادہ ٹائم تو یہ کچھ چیزیں تھی جو کنفیوجن پیدا ہو رہی تھی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کنفیوجن کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کب وہ خوصر کے گھر گیا کہاں رکا اور کب یہاں واپس آیا اور پھر سنڈے والے دن امی کو لے کر واپس آیا جس دن وہ دعوت والی ساری ویڈیو نہیں بنائی گئی کہ آج میں ساری بزرگ جتنی گاؤں کیا ان کو لے کر دعوت پہ جا رہی ہوں تو وہ سنڈے والے دن لے کر گئی تھی اور میں نے یہ چیز کلیئر کی تھی کہ منڈے کو وہ پھر اسلام آباد کے لیے وہاں سے نکلی تھی اور آکے اپنی جتھانی کے گھر رکھی ہے اب وہاں پر راستے کیا ہے یا منڈے کو ہی نکل گیا یہ تو اب بعد میں پتا چلے گا لیکن سنڈے تک وہ اپنے گاؤں والے گھر میں تھی منڈے سے وہاں سے وہ نکلی ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا تھا تو اب جو کچھ کوئسٹن تھے یہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے خیر یہاں پر مچھر چاچا نے آ کر یہ باتیں بھی کلیئر کر دیں کہ اب چاچا جا رہے ہیں سعودیہ اور پیچھے گھر رنٹ پر دیا جائے گا پیچھے گھر امی نے اپنے انڈر لے لیا ہے تو یہ چیزیں بھی کچھ کلیئر ہو گئی اور مچھر چاچا نے یہاں پر آ کر ایک بات بولی کہ چاچا کو کس چیز کی سزا دی گئی انہوں نے کہا کہ چاچا بھی ان کے ساتھ اسلام آباد جانا چاہتے تھے لیکن یہ چاچا کو اپنے ساتھ اب رکھنے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے اب انہیں سعودیہ جانا پڑھ رہا ہے تو یہاں پر جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کا خیال رکھتی ہے اس نے بیٹی بن کے سمالا تو چاچا کو اب یہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے مچھر چاچا نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کیوں کہ وقارن نسا کی ماں کے اوپر چاچا نے ویڈیو بنائی ہے اس لیے ان سب نے ان سے دشتہ ختم کر لی ہے اب مجھے یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وقارن نسا کی ماں کے اوپر اگر چاچا نے ویڈیو بنائی ہے تو اس میں سیانی باجی یا اس کی امی یا یہ سجومیاں یہ سب نراز ہو کر چاچا سے کیوں بیٹھ گئے ہیں اور جہاں تک اگر وقارن نسا لوگوں کی بات ہے تو اس مچھر چاچا نے وقارن نساء لوگوں کے اوپر اتنا گندہ بولا اتنا گندہ بولا تو اس کو شادی میں آنے کی اجازت کیوں دی گئی مطلب دیکھو کتنی گیم کھیلی جا رہی ہے کتنی میں کہتی ہوں کہ منافقت یہاں پر چال رہی ہے اگر واقعی ان کو یہ جیز لگتی ہے کہ وقارن نساء کی ماں کو غلط بولا گیا تو ان کو چاہیے تھا سب سے پہلے تو یہ مچھر چاچا کا بائے کارڈ کرتے ہیں ان کے خاندان کا واحد وہ بندہ ہے جو ہمیشہ سب کی گندگی سامنے سب سے پہلے لے کر آتا ہے اس مچھر چاچا نے یہاں پر آ کر سیانی کی امی کے لیے بھی یہ بات بولی تھی کہ اس نے اپنے حضبن یاسین کو مارا ہے یہاں سے دوسرے چاچا کے لیے بولا تھا اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے دونوں نے آپس میں شادی کرنی تھی پھر سیانی کے لیے اس مچھر چاچا نے کتنا گندہ بولا تھا جب یہ کشمیر گئی تھی پیچھے سے یہ کتنا گندہ بول رہا تھا ان سب چیزوں کے باوجود اس کے بعد پھر جب وکارون نسا کے بھائی کی شادی ہوئی اس مچھر چاچا نے کتنا گندہ آ کے بولا کہ یہ تو بہت گندے لوگ ہیں انہوں نے تو بہت غلط کام کیے ہوئے ہیں جرم کیے ہوئے ہیں یہ تو پولیس ٹیشن میں رہ کے آ چکا ہے اس کی ماں اور باپ کی آپس میں ڈائیورس ہو چکی ہے اس کے باوجود یہ گھٹے رہ رہے ہیں یہ بہت گندے لوگ ہیں ان کا ہمارے خاندان سے تعلق نہیں تھا ہم تو کافی ٹائم سے ان سے نراز تھے تو نجو کو بھی اپنی بیٹی نہیں دینی چاہیے یہ ساری چیزیں بولی تھی نا مچھر چاچا نے جو کہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے یا اس بات میں تو کوئی جھوٹ فالا ہے ہی نہیں تو ان سب باتوں کے بعد بھی مچھر چاچا کو شادی میں ایزا گیسٹ بلوایا گیا بی بی لوگوں جنہوں نے اتنا ساتھ دیا ان میں سے کسی کو نہیں بلائیا لیکن مچھر چاچا کو سپیشل بلائیا گیا کیوں اس کے بعد مچھر چاچا سے یہاں پر آ کر سجو میاں ملاقات کر رہے ہیں رات کو اس کے پاس ٹے کر رہے ہیں کیوں جبکہ اس مچھر نے اس سجو کے لیے کیا کیا نہیں بولا اس سجو کی بیوی کے لیے کیا کیا نہیں بولا اس کے باوجود جب اس مچھر سے رشتہ رکھا جا سکتا ہے تو دوسرا چاچا تو ہے ہی ان کا باپ ہے نا سوتیلا باپ ہی سہی وہ تو سیانی کا باپ ہے تو سیانی نے اس کو کیسے چھوڑ دیا ایک وقارن نسا کی ماں کے پیچھے اس کے ساتھ رشتہ کیوں توڑ دیا سیانی کی امی نے اپنے شوہر سے رشتہ توڑ دیا وقارن نسا کی ماں کے پیچھے اور مچھر چاچا سے وہ ہس بول رہے ہیں مطلب یہ کھلی منافقت نہیں ہے یہ کھلے ہام ایک وہ مطلب سامنے غلط کر رہے ہیں اور اس پر بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے میں نہیں کہتی میں کہتی ہوں چاچے سے چھوڑ دیں چاچے نے جو بویا وہ ہی کٹے گا چاچے نے کیا ہے غلط تو چاچے کو ہم شروع سے کہہ تھے جب سے سعودیہ سے آیا تھا کہ تو غلط کر رہے ہیں تو کسی کی بھی سائیڈ نہ لے تیرے لیے سارے برابر ہیں تیرے لیے سارے بچے ہیں تو سمپل بات بول کہ ہم خاندان کے بڑے ہیں ہمیں بڑے بن کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا تو تھا تیری بیوی تھی دونوں کا ان کے ساتھ سیانی ہو سلمہ ہو اور جو بھی ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ تھا کہ تم لوگ بیٹھ کر ان بچوں کو سمجھا سکتے تھے ان کے پرابلم حل کر سکتے تھے لیکن تم لوگوں نے کیا کیا تم لوگوں نے سائیڈیں بدلی کہ نہیں ہم اس کی سائیڈ پہ نا ہم اس کی سائیڈ پہ نا چاچہ شروع سے ہی لالچ لے کر دل میں آیا تھا سعودیہ سے اس کو یہی تھا میں چینل بناوں گا وہاں جاؤں گا یہ کروڑوں روپیہ کماری ہے تو شاید میں بھی اگدم سے کروڑوں روپیہ کمانے لگ جاؤں گا تو چاچہ ایسا نہیں ہوتا جس دن سے تُو نے چینل بنایا اس لالچ کے پیچھے اس دن سے تیری کیا درگت بنی ہے تو مجھے بتا کہ کیا تیرے پاس رہ چکا ہے کچھ رہا ہے باقی بچا ہے کوئی عزت بچ گئی ہے مطلب اتنا سب کچھ کوئی گھر کے بڑے کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب سونے پہ سو آگا کسیانی کی ماں نے رشتہ توڑ دیا کہ جی میں اپنے میاں کے ساتھ نہیں روں گی اپنے میاں کو نہیں بلاؤں گی کیوں کیونکہ میری دوست کے لئے میاں نے اترہ بولا ہے تو تمہاری اس دوست کے لئے تو مچھر بہت کچھ بول چکا ہے وہاں پر کتہ تعلقی کیوں نہیں کی گئی مطلب اتنا کھلا تضاد اتنا کھلا یہاں پر آ کر منافقت ہو رہی ہے لیکن کوئی اس چیز کے اوپر پوائنٹ نہیں اٹھا رہا کہ اگر واقعی کوئی غلط بات ہے تو سب سے پہلے جو غلطی لے کر آتا ہے جو گندگی وائٹی پہ لے کر آتا ہے تم خاندان والوں کو چاہیے کہ اس کو کتہ تعلق کرو کہ تم گندگی پھیلا رہے ہو تم ہمارے خاندان کو گندہ کر رہے ہو اس لئے تمہارا ہم سے کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے پچھلے ایک سال سے سیانی باجی مچھر چاچا سے کیوں نراز تھی آپ مجھے بتاؤ مچھر چاچا نکالا کہ میری سزا ختم ہو گئی فائنلی سیانی نے جو ہے وہ مجھے بلعا لیا اور میرے ساتھ جو ہے وہ سب جو ہے رازی وازی ہو گئے پہلے نراز کیوں ہوئے تھے اور اب رازی کیوں ہوئے کوئی کوسچن کیوں نہیں کرتا پہلے مچھر چاچا سے نرازگی کی کیا وجہ بنی تھی اس سے پوچھو کہ سیانی نے اس کو اپنے گھر آنے سے کیوں روکا تھا اس کی بیزتی کر کے اس کی ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی تھی اور اس کو یہ کیوں کہا تھا کہ تمہیں غیرت نہیں آتی تم کیمرے اٹھا اٹھا کے میرے اوپر کیمرہ رکھ رکھ کے تم ویڈیو بناتے ہو تم اتنی ایج کا لیاز کرو اور اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا جبکہ گونچو نے اس کو دکے دے کے اپنے گھر سے نکالا تھا کیونکہ یہ گندی نظر رکھتا تھا ان لوگوں میں رشتوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے یہ اتنا گٹیا انسان تھا تو اس کے بعد ایسے انسان سے دوبارہ رشتہ انسان کیسے جوڑ سکتا ہے سمجھ سے باہر ہے نا تو وقارن نسا کی ماں نے کیسے ایکسپٹ کیا کہ یہ شادی پہ آ رہا ہے جبکہ اس نے تو بولا تھا یہ طلاق کے بعد بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہے انہوں نے تو باپ کو نوکر بنایا یہ تو بہت کرمنل لوگ ہیں اس کا بھائی تو جیل میں بھی رہ کے آ چکا ہے یہ ہوا ہے انہوں نے کسی بچی کے ساتھ غلط کیا تھا یہ سب چیزیں وائٹی پہلانے والا کون تھا مچھر چاچا تھا نا تو پھر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں چاچا نے اگر ایک بات بولی سارا خاندان دیکھو ویڈیو بناتا ہے گینس دوسرے دن اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے اور اس کے بعد بولا جاتا ہے کہ ہاں اس نے بول دیا اس نے ویڈیو پرائیویٹ کر دی رفع دفع کرو سیم تو یہی کچھ ہوا نا چاچا نے بنایا چاچا کی ویڈیو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر چینل ہی غائب کر دیا گیا ویڈیو ہٹا دی گئی اس کے بعد پھر چاچا سے نرازگی کس چیز کی یہی پر میں کہتی ہوں کہ نجو پر مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ نجو کا تو یہ باپ ہے اور یہ کیسی گٹیا اولاد ہے کیسی گری بھی اولاد اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ چاہے دنیا جتنا بھی گندہ بولے دنیا جو بھی بولے لیکن میرے لیے تو یہ میرا باپ ہے میرے لیے میرا سب کچھ ہے میں کہتی ہوں کہ اولاد کے لیے اپنے ماں باپ اور ماں پاپ کے لیے اپنی اولاد ہر ایک محطلب کروڑوں روپیہ ہو جائیں قیمتی پروپٹیز ہو جائیں ہر چیز سے اول ہوتی ہے دیکھو جب بچہ چھوٹا ہے تو ماں باپ سے اگر کوئی آکے بولے ہم سے لاکھ دو لاکھ چار لاکھ لے لو تو اپنا بچہ ہمیں دے دو کوئی ماں باپ دے گا نہیں دیتا نا اور اگر کسی بچے سے بولا جائے کہ ہاں تم جو ہے تمہیں اتنا پیسہ دیں گے تو تم اپنے ماں باپ کو ہمیں دے دو یا کچھ اس طرح کی اگر بات کی جائے تو کیا کوئی اپنے ماں باپ کو سیل کرے گا یا ماں باپ اپنی اولاد کو کریں گے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے تو پھر نجو بھی ہونا تو اگر وہ بھی اس طرح بیماری اور تکلیف میں ہونا تو اس کا بھی بڑھاپے میں خیال کرنا چاہیے کہ جوانی میں اور بات ہوتی ہے جوانی میں آپ کسی کو نہ بھی دیکھو لیکن بڑھاپا ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر دشمن پر بھی ترس آ جاتا ہے کہ یار پھر بھی جیسا بھی اب یہ بڑھاپے میں آگیا اب اس پر ترس آنا چاہیے لیکن یہ نجو سامنے ہے اور کل کی چاچا کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بیس بیٹی کا دل نہیں کھاپا میں کہتی ہوں کہ ہیٹر سپورٹر جو بھی تھے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کتنے لوگوں کا چاہے وہ آ کر بتائیں نہ بتائیں کتنے لوگوں کا دل ضرور دکھا ہوگا اس وقت چاچا رویا اور اس نے کہا کہ آگ لگنے والی تھی یار بے شک کوئی کتنا ہی گندہ ہو لیکن ایک بڑھاپے کی بے بسی نظر آ رہی تھی کہ وہ بندہ بے بس ہو چکا ہے اس بندے کی اولاد نہ اس کے کام آئی نہ اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا بے شک اس کے پیچھے چاچا کی غلطیاں ہیں میں نہیں کہتی کہ چاچا خود بہت اچھا تھا لیکن دیکھو یار یہ عمر ایسی ہوتی ہے نا جیسے بچہ نہیں ہے ایک ہوتا وہ غلطیاں کرتا ہے تو ماں باپ اس کی غلطیاں نظر انداز کرتے ہیں ان کو کرنی پڑتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کو کسی چیز میں سزا بھی دے لیں گے کچھ زیادہ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا اب یہ بچہ ہے اس کے ساتھ کچھ کہنے کرنے کی مطلب وجہ نہیں بنتی سیم بڑھاپے میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے جب بندہ بڑھا ہوتا ہے اس ایج میں آتا ہے وہ بچے والی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے پھر ان کی بہت سی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے اسی لئے کہتے ہیں نا جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اسمال لیا اس نے جنت خرید لی اور اسی لئے کہا گیا کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں جائیں تو ان کو اوف تک ماں تک کہو کیوں کہا گیا تھا مطلب تھوڑی سی یار سیریس ہو کے انسانیت کے ناتے اس چیز کو سوچ لینا چاہیے کوئی ہیٹر ہے کوئی سپورٹر ہے نجو کو چاہیے کہ ہیٹر سپورٹر کے موں پہ لات مارے بولے یہ میرا باپ ہے چاہے تم لوگ اس کو کتنے ہی گندہ کرو کچھ بھی کرو تم لوگ بھی ہو تم لوگوں نے اپنے ماں باپ کو کیا اسی طرح کیا میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی چاہے بہن بائیوں سب کو چھوڑ دیا لیکن ماں میری مر چکی اور باپ کو میں نہیں چھوڑ سکتی چاہے باپ کچھ بھی کرے اس نجو کو تو سیانی کی ماں سے بھی لڑنا چاہیے کہ نہیں ہم نے آپ سے باپ کی شادی کروائی تھی تو آج آپ کا کام ہے چاہے آپ نہیں سمال سکتی لیکن میاں بیوی کا ایک سہارہ ہوتا ہے میاں بیوی جو بات آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں وہ اولاد میں بھی کسی سے نہیں کر سکتے ایک سہارہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پر آپ دونوں الگ مت ہو بچوں کو اس چیز پر کوشش کرنی چاہیے اور ان کے خاندان کے ماں باپ کو یہ چاہیے بزرگوں کو یہ چاہیے کہ اس خاندان کو جوڑیں مچھر چاہا دیکھ لو اس خاندان کا بزرگ ہے اکبر اس خاندان کا بزرگ ہے یہ چاہا اس خاندان کا بزرگ ہے ہا جی چاہا لیکن ان میں سے کوئی ایک بچوں کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہے سب نے اپنے چینل کھولے ہوئے ہیں کہتا ہے میں سجھ بتاتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں سجھ بتاتا ہوں اور آ کر دوائیں دیتے ہوں یار تم لوگ جب اپنے بچوں کو دوائیں نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو ایک کر کے نہیں رکھ سکتے تو کیا تم لوگ غیروں کو دوائیں دے رہے ہیں ان کی وہ قبول ہو جائیں گی ملہب کس مو سے تم لوگ دوسروں کو آ کے بڑی دوائیں دے رہے ہوتے ہیں بڑے نیک پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اپنے گھر کے تم لوگوں کے یہ حالات ہیں مطلب یار بڑا مجھے ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ یہ کیسا خاندان ہے جن میں نہ کرو ان لوگوں کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کو کمنٹ سیکشن میں جتنا بھی گھندا بولو گالیاں دو انسبسکرائب کرو یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے یہ ویوز کو دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آج ہمیں کتنے ویوز آئے ہیں اگر آج ہم نے گالی دی ہمیں ویوز اچھے آئے ہیں کل یہ دو دیں گے چاہے اس کے بدلے سارے لوگ ان کو انسبسکرائب کر جائیں سمیٹ سکتے ہیں ہم سمیٹیں اور لوگ پیچھے سے جتنا ان کو پیسہ دے رہے ہیں خدا رہا تم لوگ بھی آنکھیں کھول لو تم لوگ بھی اکل کے ناکھوں لوگ کہ یہ خاندان اس قابل نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی اور نجو نے بولا کہ کل وہ بول رہی تھی سجو کی ویڈیو میں بھی کہ ہم نے جا کر تو امی سے جتنا بھی اپنا باپ سے سوری ہے جتنا بھی اپنا لین دین تھا وہ ختم کر رہے ہیں اپنی زمینوں شینوں کا حساب ان کے ہاتھ میں دے آئے ہیں تو نجو تجھے غیرت نہیں آئی تھی یہ سب کچھ باپ کے ساتھ کرتے ہوئے آج تجھے بہت برا لگ رہا کہ باپ نے تجھے زمینیں کیوں واپس لی ہیں لیکن جس وقت باپ کو تمہاری ضرورت تھی باپ کو تم نے لات مار کے پھینک ہے تو تمہارے ساتھ تو پھر ایسا ہونے ہی تھا نا فرمان اولاد کے ساتھ تو ہوتے ہی ایسا تو آج تمہیں بڑا دکھ لگ رہا ہے زمینیں تجھے بہت پیاری ہیں باپ تجھے پیارا نہیں تھا خیر میں اب یہ بات بھی کہوں گی کہ اگر یہ سلمہ کے پاس چاچا جاتا ہے تو سلمہ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اس چاچے کا چینل بند کروائے چاچے کو سمپل ہی بول دے کہ چاچا اگر میرے گھر میں آنا ہے تو یہ چینل چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر جو جو چاچے کے حالات ہوئے ہیں اس چینل کی وجہ سے تو پھر وہاں پر یہی ہوگا پھر ایک نیا انگامہ پھوٹ پڑے گا کہ دیکھو وہاں پر سلمہ اس سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے چاچا بولے گا چاچا اگر کسی پر بھی رییکشن دے گا تو وہ ایک نئی لڑائیاں پھر جنم لے لیں گی تو اس سے بہتر یہی ہے کہ چاچا تجھے دو ٹائم کا عزت کا کھانا چاہیے پاک جگہ ہیں وہاں پر جا اپنی عبادت کر نماز ادا کر جو زندگی کے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ سے معافی مانگ اپنے گناہوں کی اور وہاں پر بیٹھ کر عزت سے ان پوتے پوتیوں کے ساتھ زندگی گزار یہاں پر تُو نہیں رہ سکا تو وہاں پر کم از کم رہ لے اور اب یہ چینل کا لالج چھوڑ دے کتنا تجھے لالج پڑ گیا یہ بابا بولتا ہے کہ میں غریبوں کیس سے مدد کروں گا پہلے تُو اپنا تو زندگی سوار لے کسی کی مدد بعد میں کرنا جب ایک چیز سے تیری زندگی تباہ ہو رہی ہے تو تُو کسی کی جا کر کیا خاک مدد کرے گا مطلب اب میں تو چاہتی ہوں کہ کلیرلی اگر یہ سعودیہ جائے تو اس کو بولا چاہے سعودیہ جانے سے پہلے یہاں پر تُو کسی کو چینل دے کر جانا چاہتا ہے کسی غریب کی مدد تُو نے کرنی ہے کسی غریب کو اپنا چلتا ہوا چینل دے دے یا چینل بند کر کے یا جنہوں نے تمہارے سے چینل بنوایا تھا انہی کے حوالے کر کے تو تُو جا تُو بول اب جو میرے سے غلطی ہو گئی اب میں وہاں پر جا کر تو پاک جگہ پر تو اچھے طریقے سے رہوں گا مجھے یہی ہے کہ چاچے کو اب یہی چیز کرنی چاہیے مطلب حد ہو گئی نا یار اس سے زیادہ اب کیا ہوتا ہے خیر یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیڈی سے ریلیٹڈ بھی آپ نے ڈیڈی کا رییکشن دیکھا ڈیڈی نے اپنے ہی سپورٹرز پر آ کر بات کر دی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ خاندان ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے جب یہ خاندان یہاں پر آ کر گندگی رکھتا ہے اتنا گندہ بولتا ہے پھر اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ پلٹ کر ان پر رییکشن بھی نہ دے ان پر آ کر بات بھی نہ کرے تو ظاہرہ جب آپ اپنا ننگاپن یہاں پر آ کر رکھو گے اپنی گندگی رکھو گے جب اتنی اتنی گندی باتیں کہ جو ہم اپنی زبان سے بھی نہیں لے سکتے جو ہم اپنی زبان سے بھی نہیں ادا کر سکتے جنس پرستی اور کیسی کیسی وحیات قسم کی تم لوگ باتیں کرتے ہو ڈیڈی تو بول رہا ہے کہ میری بہن پر میرے سالے نے گندی نظر ڈالی مطلب کیا کیا نہیں رہ گیا جو تم لوگوں نے نہیں بولا اس کے بعد پھر تم لوگ امید کرتے ہو کہ تم لوگوں پر پلٹ کے کوئی بات نہ کرے جب تم معاشرے میں اتنی گندگی پھیلا رہے ہو جب معاشرے کو اتنا گندہ ایک آ کر یہاں پر سبق دے رہے ہو ایک گندی چیز لوگوں کو سکھا رہے ہو تم لوگوں کو جو لوگ دیکھتے ہیں جوان بچے اس میں کتنے ہیں جوان نسل ہے وہ تم لوگوں سے کیا سیکھے گی تم لوگ تو دکھا رہے ہو نا کہ ہم فوڈ پانڈا کی نوکری سے اتنی یاشی کی زندگی میں آ گیا کیا کر کے جھوٹ بول کے گلیاں دے کے ایک دوسرے کو ننگا کر کے تو دیکھنے والے پھر ظاہر ہے پیسہ ایسی چیز ہے وہ لالچ میں آ کے کہیں گے ہم بھی چلو سیم یہی چیز کرتے ہیں ہم بھی وائٹی پہ گندگی لاتے ہیں پیسہ کمائیں گے تو تم لوگ کچھ اچھا بھی تو سکھا دو کچھ اپنے خاندان کی کوئی اچھی چیز بھی تو سامنے لے کر رہا ہو کہ ہمارے خاندان میں یہ ایک اچھی چیز ہے یہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں صرف رونا دونا کہ میری بیوی نے یہ کر دیا بیوی بول رہی ہے شہر شادی کر گیا وہ بول رہا میرے اتنے افیر ہیں اب پھر ڈیڈی کی تھارڈ وائف بیٹھ کے کل کسی اور عورت کو دے رہی تھی یہاں پر رییکشن کوئی اور اٹھ کر آئی ہے اس نے کہا کہ ڈیڈی نے میرے ساتھ ایسے ایسے باتیں کی اس کا میرے ساتھ تھا وہ کہہ رہا تھا مجھ سے شادی کر لو پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے آ کر یہاں پر کی نا اور اس کی تھارڈ وائف بیٹھ کے بول رہی تھی تم یہاں پر پروف لگو تم یہاں پر پروف لگو تم یہاں پر پروف لو تو اس ڈیڈی کے خلاف کون سے پروف نہیں آ چکے اب تک کون سی ایسی عورت ہے جو اٹھ کر نہیں بولی کتنی عورتیں سامنے آئیں ہیں جنہوں نے بولا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایسی غلط باتیں کرتا تھا کتنی ایسی ایسی پکچرز پنگواتا ہے پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے سیانی کو سب سے بڑی مثال ہے کہ آج دن تک اس نے سیانی کو کیسے بلیک میل کر کے رکھا ہے اس کے بعد بھی یاد لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی کیا یہ معاشرے میں دے رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا میں ان لوگوں سے یہاں پر ریکویسٹ کرتی ہوں جو پاور رکھتے ہیں جو سب پر ایکشن لے رہے ہیں ڈیڈی پر اب تک ایکشن کیوں نہیں ہو رہا جو لوٹا مامو ہے ندیم مامو ہے اس پر ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوا اس کے جنس پرستی اور کیا کیا چیزیں سامنے آئیں ان پر ایکشن کیوں نہیں لیا جارا یہ مچھر چاچا ہے اس کے لیے کیا کیا سامنے نہیں آیا اس مچھر چاچا نے اپنے بابی اور اپنے بائی پر اس چیز کا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے بیوی اور عزبن کو مارا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس مچھر چاچا نے یہاں پر وقارن نسا کے بائی پر الزام لگایا کہ اس نے کسی بچی کے ساتھ غلط کچھ کیا تھا یہ معمولی بات نہیں ہے اس مچھر چاچا کے لیے بات آئی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو پتہ نہیں کوئی وہ ڈنڈے سے یا کچھ اس سے مار دیا تھا مار مار کے نا تو یہ سب چیزیں معمولی نہیں ہیں ان کے گینس ایکشن کیوں نہیں لیا جارہا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ چیزیں پڑی بھی ہیں چاہے وہ ویڈیو پرائیوٹ کر دیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی یہ سب چیزیں بول چکے ہیں اس کے بعد بھی ان چیزوں پر کوئی ایکشن نہیں لینے والا کوئی اٹھ کے نہیں کر رہا ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے معاشرے میں گندگی پھیلاؤ اور اگر ہم لوگ آ کر نہ لوگوں کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا یہ غلط ایک معاشرے میں چیز پھیلارہے ہیں ہمارے پاکستان میں ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہوتی اگر ہم بھی خاموش ہو جائیں تو پھر تو ایک کھلا ان کو ہے پھر تو جس طرح ابھی بھی لوگ آ کر بولتے ہیں اسلام میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اسلام میں کیا لوگوں کو بتایا جاتا ہے پاکستان میں کیسی کوئی سارا انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں یہاں پر عدلیہ نہیں ہے یہاں پر کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا یہ کیسے گندے خاندان ہے یہ اس طرح کیا کے باتیں کر رہے ہیں کوئی ان کے اگنسٹ ایکشن نہیں لے رہا جب پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے اگر ہم لوگ بھی چپ کر جائیں پھر تو لوگوں کو کلیر ہو جائے گا کہ ہاں اسلام اور پاکستان میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ لوگ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں کیونکہ اس پورے خاندان کا پاکستان سے تعلق ہے اگر یہ کچھ بھی بولیں گے تو وہ ڈیریکٹ پاکستان کے لیے ہی آتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر رہ کر اتنی گندگی کر رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اس سب کا جو چیز ہے وہ کس پر آتی ہے ہمارے ملک پر آتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو کیوں چھپ کروایا جا رہا ہے ہمیں بولا جا رہا ہے آپ نہ بولو آپ نہ بولو ان کو کھل کے گندگی کرنے تو کھل کے بدنام کرنے تو اپنے ملک کو کیوں بھائی ہم لوگ کو گالی نہیں دے رہے ہم کو غلط نہیں بول رہے ہم تو ریکویسٹ کر کر کے مر چکے ہیں کہ ان لوگوں پر ایکشن لو ان لوگوں کو ان چیزوں سے روکو یہ ایک غلط چیز معاشرے میں جا رہی ہے ایک غلط پیغام جا رہا ہے ایک کے بعد ایک گندگی لے کر آ رہا ہے ایک جو ہے وہ کہتا ہے یہ ننگا ہے دوسرا کہتا ہے میں اس سے زیادہ اس کو ننگا کروں گا تیسرا اٹھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تم لوگوں کو گندگی دکھاؤں گا کیوں کیوں اتنی ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کیوں ان کے اگینسٹ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں سامنے آ رہا اور جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آوازیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں یہاں پر مجھے یہی ایک مین چیز سمجھ نہیں آ رہی اور بہت دکھ لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ایسے گٹیا لوگ بھی موجود ہیں جو اتنی حد تک گٹیا ہو گئے ہیں صرف پیسے کی خاطر اتنے حد تک ننگے ہو گئے ہیں پریشانیاں پرابلمز ہر ایک کے گھر میں ہیں کوئی اتنا خوشحال نہیں ہے سب لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن اس خاندان نے وائٹی کو تو لوٹا ہی لوٹا لیکن اس کے پیچھے سے لوگوں کو بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں یہ دکھا دکھا کے جیسے ہم بہت مظلوم ہیں ہمیں بہت پیسے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے جبکہ اتنی زمینیں ان لوگوں کے پاس ہیں اچھی زندگی یہ گزار سکتے ہیں ہٹے کٹے ان کے ہزبند ہیں پیٹ نکال نکال کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو واقعی اقدار ہیں ان کے حق مارے جا رہے ہیں کیوں ہر کوئی یہاں پر پریشان حال ہے یہاں پر ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں چل رہے ہیں جو چینل چلا رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے یہاں پر اگر آ کر اتنی محنت کر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ چاہیے انہیں بھی ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں ہمیں صلاح چاہیے اگر باقی لوگوں کو لوگ کیا جارہا ہے دن میں آٹھ ہٹ ویڈیوز ڈالو اپنے چینل چلو تو کچھ لوگوں کو یہاں پر کیوں روکنے کی کوشش کی جاری ہے آپ چینل نہ چلو ہر کسی کو آج کل ضرورت ہے ہر کسی کو ضرورت ہے ہر کوئی پریشانی اور مجبوری میں ان ٹینشنوں میں پڑھاوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی ٹینشنیں ہیں اس گندگی میں آ کر اس گندگی کو ایکسپوز کرنا کوئی معمولی بات رہی ہے اس کے لیے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنی نیندیں اپنا سکون اپنا آرام سب کچھ تباہ کرنا پڑتا ہے ٹینشنیں پریشانیاں تباہ کرنی پڑتی ہیں میں آپ کو بتاؤں تو یقین مانے میں ہائی بی پی کی پیشنٹ بن گئی ہوں اس سب گندگی کی وجہ سے لیکن مجھ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی کیونکہ میرا ایسا نیچر ہے کہ جب میرے سامنے کوئی غلط بات کرتا ہے نہ تو چاہے وہ میرا کوئی سگا ہے چاہے کوئی غیر ہے میرے سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی میں مطلب شروع سے میری ایک ایسی نیچر ہے میں کہتی ہوں کہ اس نے بات یہ غلط کی تو کیوں میں اس چیز کو کلیر کروں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے میری ایسی نیچر ہے اور میں نہیں رہ سکتی مطلب میں میں اس جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا میں آج دن تک اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میں نے کبھی آ کر کسی اپنے لالج کے لیے کسی چیز کے لیے بھی یہاں پر جھوٹ نہیں رکھا جھوٹ کسی کے لیے آ کر نہیں بولا جو چیز مجھے لگتا ہے سچ ہے جو چیز میں دیکھتی ہوں ان کی ویڈیوز کے اندر سے ہی میں چیزیں نکال کے رییکشن دیتی ہوں میں تو ویڈیو ٹو ویڈیو بات کرتی ہوں جو ویڈیو میں مجھے چیز لگتی ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے باقی ویڈیوز میں سے چھان کر کے اس چیز کو پہلے دیکھتی ہوں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی غلط ہے بھی کہ نہیں میں غلط لوگوں تک ایک چیز نہ رکھوں اس کے بعد میں آکے کرتی ہوں میں اتنی محنت کرتی ہوں تو ظاہر ہے مطلب ضرورت مندی انسان آگے آتا ہے یار اتنی محنت کوئی ایمیں اٹھ کے تو لکھ پتی بندہ آکے نہیں کرنے لگ جاتا لیکن کیوں یار آپ لوگ کیوں ایک انسان کو اتنا ٹوچر کر رہے ہو پریشان کر رہے ہو سب سے میری ریکویسٹ ہے یار اپنا اپنا کام کرو اپنا اپنا رییکشن دو لیکن اس طرح سے کسی کو ذاتی اٹیک کرنا یا یہ سب چیزیں کرنی چھوڑ دو اپنی دشمنیاں اپنی نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ ختم کر دو پیار محبت سے رہ کر بھی اپنا اپنین رکھا جا سکتا ہے اپنا اپنین رکھیں بات کریں لیکن مطلب یہ گندگی یہ سب چیزیں یہ گالیاں ایک دوسرے کٹرول کرنا اتنا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار سیریسلی میں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کہ مجھے بہت زیادہ کتنے دنوں سے ٹینشن ہے کہ یہ کس طرف یہ پورا خاندان دنیا کو لے کے جا رہا ہے پورا خاندان دنیا سے کیا کروا رہا ہے کیا لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے اتنا کچھ لار رہے ہیں اور یہ خاندان صرف پیسے کے لیے اپنے آپ کو ننگا کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں مطلب اتنی گندگی میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی نہ سنی نسلوں تک ہم نے کبھی دیکھی سنی نہیں ہے جو ان لوگوں کی آ کر ہم نے وائٹی پہ دیکھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کا اتنا نام خراب ہوا ہے بہت دکھ لگتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں تو ٹھیک ہے ویورز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا دوبارہ پھر ملیں گے پلیس میری لائپ بھی جوائن کیا کریں اور دونوں چینلز پہ پلیس تھوڑا سا سپورٹ کر دیں آپ کے سپورٹ کی ہی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کے پیار کی ضرورت ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ